ایدِ ولادت المسیح بہت بہت مبارک ہو توانو سارے انو وڈہ دن مبارک ہو رہے ویش یو ویری ہیپی کرسیمس جب آپ عبادت کے بعد مجھ سے ملیں تو کینڈی اپنے آپ کو دوبارہ انٹریڈیوز کروائیں کیونکہ آج کوئی نہیں پہچانا جا رہا آپ سب اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کہ انجلا گریج میں نمے نمے لوگ آئے اور میں ہمیشہ اپریشیئٹ کرتا ہوں لیکن میں پچانا جا رہا ہوں تو یہ کلیسیا ہمیشہ میرے لئے کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی رکھتی ہے اس کے لئے میں خدا مند کا شکر کرتا ہوں مثلا پہلے چرچ کی ضرورت تھی ہم نے چرچ لیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ خدا مند اگر ہمیں دے تو ہمارے پاس کوئی اپنی جگہ ہو کیونکہ میرے تک کمپلینٹس پہنچی کہ ہم کرسویس کو اتنا تیار ہو کر آتے ہیں تو ہمیں صرف دو کنٹے دی بعد ساڑے کو کپڑے بخاندہ بھی ٹائم نہیں ہوتا میں نے خدا سے دعا کہ خدا کو یہ جگہ دے ساڑے کو کپڑے بخاندہ تے ٹائم ہوئے تو خدا مند کا شکر ہے اس نے ہمیں ایسی جگہ دی کہ اب ہم چاہے ایک دوسرے کو ایک گھنٹے کے لیے کپڑے دکھائیں دو گھنٹے کے لیے دکھائیں چاہے ساری دیاری بخاندے رہی ہیں اور اب کلیسیہ نے ایک اور مجھے چیلنج دیا ہے پرابلم نہیں کہنا چاہیے this church always gives me challenges keeps me on my toes ہمیشہ ready کہ خدا مند ہمیں اس سے بڑی امارت چاہیے ہالیلویہ اور یہ کلیسیہ جس چیز کے لیے بھی دعا کرتی ہے میرا یہ تجربہ ہے کہ جس چیز کے لیے بھی دعا کرتی ہے خدا مند اس کلیسیہ کو مہیا کرتا ہے ہالیلویہ so now our next target is کہ ہم ایک بڑی جگہ پر جو ہے یا تو اس کو بڑا کریں یا پھر ہم ایک proper اس سے زبردست جگہ پہ خدا مند میں مہیا کرے گا اور میرا ایمان ہے کہ خدا جلد مہیا کرے گا ہالیلویہ میں جونئر سنڈے سکول کی ٹیچر سے مازد خان ہوں انہوں نے پوری پریپریشن کی آج بچوں کو گفت دینے کے لیے ان کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی لیکن ایون دن انہوں نے ٹائم لائنز کو میٹ کرتے ہوئے انہوں نے سارا ارینجمنٹ کیا لیکن کیونکہ باقی سنڈے سکول شاید پریپیرڈ نہیں تھے تو ہم لوگ آج نہیں دے سکے لیکن ریسٹ شوٹ کہ نیو یر کی عبادت پہ تمام جو ہے بچے ان کو جو ہے وہ گفت دیے جائیں گے تمام بچے میرا مطلب کہنے کا سارے نیو یر نے سارے ہی نیانے نہ چک لیا وہ بچے جو ریگلرلی سنڈے سکول میں آتے ہیں جنہوں نے پلے میں حصہ لیا ہے اور جو پورا سال چرچ اور سنڈے سکول میں آتے رہے ہیں ان کو ہلیلوریہ سو ہم خداون کے کلام میں سے لاسٹ ٹائم پچھلی رات بھی بڑی خوبصورت عبادت ہوئی تو ہم خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس یوہنا کی انجیل اگر اس کو اس میں سے نکال کے کرے تو شاید آئے یہ پھر نہیں پکنی کرے مقدس یوہنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آئیت سے لاسٹ نائٹ بھی ہم نے یہی حوالہ پڑھا تھا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا دسویں آئیت سے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا اور کلام مجسم ہوا فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا چلا یہ آیت ایک جو ہے یہ ہم سب مل کر پڑھیں گے پہلے میں اور میرے پیچھے آپ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا خداوند کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے بائی سے برکت ہے تشریفہ کے کل کی عبادت اسی طرح ہی کل اتوار ہے اور کل کی عبادت مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے لیے بڑا ٹف ہے آپ نے کل شام کی عبادت رات کی عبادت ٹینٹ کی آج صبح کی کی اور اب کل کی بھی کریں گے لیکن ویسے جو لوگ کل رات کو آئے تھے وہ آج صبح نہیں آئے جو آج صبح آئے ہیں وہ شاید برحال لیکن جو ہماری نیوئیئر کی عبادات ہیں وہ اسی طرح چلیں گی تھرڈی فرس کی نائٹ کو ہولی کمیونن ہوگی ہم لوگ ساڑے گیانہ سے ساڑے بارہ بجے تک کی عبادت ہوتی ہے جس میں ہولی کمیونن بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ فرسٹ کو ساڑے نو بجے بائبل میں خدا ون یسو مسیح کے تین نصب نامے ہیں ایک متی کا نصب نامہ ہے میرے نظریاں میں تین نصب نامے ہیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دو نصب نامے ہیں ایک متی کا نصب نامہ ہے اور ایک لوکا کا نصب نامہ ہے لوکا کا نصب متی کا نصب نامہ جو ہے وہ یوسف سے شروع ہوتا ہے اور جو سکولرز ہیں بائبل کے وہ جو لوکا کا نصب نامہ ہے متی کا یوسف سے وہ خدا ون یسو مسیح کو ابن دعوت دعوت کی نسل سے جو ہے ظاہر کرتا ہے جو لوکا کا نصب نامہ ہے ایون دو وہاں پر بھی یوسف سے ہی آغاز ہوتا ہے لیکن جو بائبل سکولرز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ نصب نامہ مریم مقدسہ مریم سے خدا ون یسو مسیح کو لنک کرتا ہے اور عبرانی میں پرانی عبرانی میں کلاسک عبرانی میں سان ان لاؤ سان ان لاؤ دماد اس کے لئے کوئی لفظ نہیں تھا تو اس کے لئے بھی لفظ بیٹا ہی استعمال ہوا ابن نے ہی استعمال ہوا سو لوکا کا نصب نامہ مریم سے نسبت کو جوڑتا ہے اور متی کا لیکن جو یوہونا میرے نظریہ میں تیسرا نصب نامہ جو ہے وہ یوہونا کا نصب نامہ ہے حالیلویہ جو خدا ون یسو مسیح کو کسی انسان سے منصوب نہیں کرتا بلکہ اس کو اللویت کے طور پر ظاہر کرتا ہے آپ اگر یہاں نہ وہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا برحال ہم آج جو خدا ون یسو کے تعلق سے دیکھیں گے جو ہم نے دوبارہ آیت پڑھی اور اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کی بائبل میں تین مرتبہ ایسی روشنی کا ذکر ہے جس کا کوئی سورس نہیں ہے حالیلویہ چرچ تین مرتبہ شاید جس سے زیادہ مرتبہ مل لیکن تین میجر طور پر ایسی روشنیوں کا ذکر ہے تین مرتبہ جن کا کوئی سورس نہیں ہے نورملی روشنی کا جو سورس ہے یہاں پہ جو روشنی ہے اس کا سورس یہ بلب ہے ہماری کائنات میں جو روشنی ہے اس کا سورس سورج ہے لیکن جب آپ پدائش اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو آپ پدائش کے پہلے باب میں یہ دیکھیں گے کہ نیر اصغر اور نیر اکبر چودویں آیت میں ایسا یہ چودویں آیت میں بنے چودویں آیت میں لیکن جب ہم پدائش اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے بلکہ اس کے پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں خدا خدا ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سلسان تھی گہراو کے اوپر اندھیرہ تھا خدا کی روپ پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی حلیلویہ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریخی سے شدہ کیا سو یہ پہلی مرتبہ جو خدا کے کلام سے روشنی وجود میں آئی خدا کا کلام ہی اس روشنی کا سورس تھا اللہ چرچ نہ سورج نہ چاند خدا کا کلام اس روشنی کا سورس تھا اور اس کے بعد جب ہم ابھی تھوڑی دے بات دیکھیں گے جب ہم مکاشوہ میں جاتے ہیں وہاں پر بھی ہم جس روشنی کو دنیا کے اختتام میں جس روشنی کو دیکھتے ہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے نہ کوئی سورج ہوگا نہ چاند ہوگا اور وہاں پہ خدا خود اپنے لوگوں کے لیے نور مہیا کرے گا ہلیلویہ سو جیسے دنیا کا آغاز ہو رہا ہے ویسے ہی دنیا کا اختتام ہو رہا ہے سو خدا مند یسو مسی جسے بائبل میں بار ہاں روشنی کے طور پر کہا گیا میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر بچے چیرز پر بیٹے ہیں تو وہ کائنڈلی آگیا جائیں تاکہ جو بڑے آرہے ہیں جو بچے کرسیوں پر بیٹھے ہیں میری ریکویسٹ ہے وہ ادھر دیکھیں یہ بیٹی بیٹی بھی انہیں کائنڈلی آگے دوست آپ کے ٹیچرز نیچے آکے بیٹھ رہے ہیں تو آپ تو لوگ آکے بیٹھ سکتے ہیں آپ کی ٹیچرز نیچے بیٹھ رہی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے برہل اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جس مسی جو کامل نور ہے اس تک اور جو بائبل کا تھیم ہے بائبل کا صرف ایک تھیم ہے ہلیلوی چرچ بائبل کا صرف ایک تھیم ہے بائبل کا صرف ایک ٹوپک ہے آپ پدائج سے لے کر مکاشوہ تک اگر بائبل کا مطالعہ کریں آپ کو بائبل کا صرف ایک ہی ٹوپک نظر آئے گا بائبل آپ کو صرف ایک ہستی کی طرف اشارہ کرتی نظر آئے گی اور اس ہستی کا نام یسو مسیح میرے میرے ساتھ خدا ان کے کلام دیکھیں کلسیوں اس کا پہلا بات کلسیوں اس کا پہلا بات کلسیوں اس کا پہلا بات اس کی سولویں اور سترمیائیں خدا من کے کلام یوں مرکوم ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا اندیکھی تخت ہوں یا ریاست یا حکومت یا اختیارات سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے میں سب چیزیں قائم ہلیلویہ چرچ اسی کے واسطے صرف ایک ستارہ نہیں ہے جو خدا یسو مسیح کی طرف پوائٹ آؤ کرتا ہے صرف ایک ستارہ نہیں ہے مجوسیوں نے ایک ستارہ دیکھا اور اس کو دیکھتے دیکھتے مسیح یسو تک پہنچ گئے بائبل ایسے بہت سے ستاروں سے بھری ہے جو ہمیں خدا کے خدا یسو مسیح کی طرف یا کامل روشنی کی طرف یا مکمل روشنی کی طرف پوائٹ آؤٹ کرتے ہیں ہلیلویہ ستارہ ستارہ کامل روشنی نہیں ہے لیکن ستارہ ہمیں کامل روشنی کی طرف اشارہ کرتا ہے مجوسیوں کو ستارے نے کامل روشنی کی طرف پوائٹ آؤٹ کیا اسی طرح پرانے ایدنامہ میں بہت سارے ستارے موجود ہیں یہ جو بائبل کی یہ ورز ہے جو ہم نے ابھی دیکھی اور سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا اسی کے واسطے جتنی بائبل میں جو بھی واقعات ہیں پرانے ایدنامہ کے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ہر واقعہ خدا یسو مسیح کی طرف پوائٹ آؤٹ کرتا ہے بائبل کا ایک ہی سبجیکٹ ہے بائبل کا ایک ہی موضوع ہے خدا یسو مسیح بائبل کا ایک ہی مقصد ہے خدا یسو مسیح ہللیلویہ چرچ لیٹس سٹارٹ میں جینیس تھوڑا تھوڑا میں آپ کو اشارہ کرتا رہوں نیکی تم اس درخت کے پھل میں سے کچھ نہ کھانا مسیح یسو کی طرف اشارہ وہ تیری ایڑی پر کٹے گا اور تُو اس کے سر کو کچھ لے گا خدا یسو مسیح کی طرف اشارہ ہللیلویہ میں عورت کی نسل سے ہوگا تُو اس کی ایڑی پر کٹے گا اور وہ تیرے سر کو پھر ہم آتے موسی کی طرف کئی چیزیں میں شاید نہ بیچ میں ریکال کر سکو نو کی کشتی کے کتنے دروازے ہیں ایک دروازہ چرچ بائیبل میں لکھا ہے کوئی تمہیں فلسوفی اور لاحاصل باتوں میں نہ الجھالے بائیبل دیزنٹ بلیف دیزنٹ لیڈ ایک دیسٹیشن ہلیلویہ صرف ایک ہی دروازہ ہے اور اس کا نام یسو مسیح یہ پرانے ایدنامہ کے مختلف ستارے ہیں جو آپ کو کامل روشنی کی طرف لے جاتے ہیں ہلیلویہ پھر خدا من کے کلام میں لکھا ہے موسیٰ خدا من تم میں سے میری مانت ایک نبی پر پا کرے گا یوسف مسیح من خدا من یسو مسیح چٹان میں اکلا وہ یسو مسیح یہ مختلف ستارے ہیں جو کس طرف اشارہ کرتے ہیں کامل روشنی کی طرف ہلیلویہ چرچ اور جب انہوں نے خیمہ اجتماع بنایا اگر آپ خیمہ اجتماع کو اوپر سے دیکھیں اس کے فرنیچر کو خیمہ اجتماع کو اوپر سے دیکھیں خیمہ اجتماع کو یاد رکھیں اس کی ایک ایک چیز خدا یسو مسیح کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے لیکن اگر آپ خیمہ اجتماع کو اوپر سے دیکھیں مجھے بتاتے جائیں اگر میں غلط کر جاؤں اہد کا صدوق اس کے بعد سنیرہ مذہبہ اور کیا تھا نظر کی روٹیوں کا میز اور شمادان اور اس کے بعد پیتل کا مذہبہ اور سوری تہارت جہاں پہ وہ پیتل کا پیتل کا حوز اور اس کے بعد پیتل کا مذہبہ اور جب آپ اوپر سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو سلیب نظر آئے گی ہلیلویہ ہلیلویہ چرچ سو آل سٹار ہر ایک روش ہر ایک ستارہ جو آپ کو پرانے عہد نامہ میں نظر آتا ہے ہر ایک ستارہ خدا یسو مسیح پہر کی طرف پرفیٹ لائف کی طرف پرفیٹ لائف کی طرف کامل روش کی طرف اس کا اشارہ ہے پھر خدا منت کے کلام میں لکھا ہے جب ابراہم نے اس حق کو قربان کرنے لگا اور وہاں پر کیا مہیہ کیا گیا اور وہاں پر ابراہم نے کیا کہا اس جگہ کا نام یہ یعنی خدامن کے پہاڑ پر اور اسی جگہ پر اور اسی جگہ پر مسیح کی مسلوبیت کا فیصلہ کیا گیا ہلیلویہ چرچ so there are the different lights that point outs to the perfect light اور اس کے بعد ہم چند سالوں کے بعد ہم پھر ایک روشنی تک پہنچتے ہیں اور اس روشنی کا بھی کوئی source نہیں ہے ہلیلویہ چرچ پتائش پہلے باب کی چند چود ہم نے آیات دیکھی وہاں پر بھی جو روشنی پیدا ہوئی وہ کلام سے ہوئی سورت سے نہیں ہوئی اس کا source نہیں تھا اور چند سالوں کے بعد دو ہزار سال پہلے میرے ساتھ خداون کے کلام میں سے دیکھیں مقدس متی رسول کی انجیل مقدس متی رسول کی انجیل اس کا چوتھ باب اور اس کی سور میں آئے یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی اور جو موت کے ملک اور سایا میں بیٹھے تھے ان پر روشنی ہلیلویہ چرچ once again ایسا نور ہے ایسی روشنی ہے جس کا سور اور جس کا ریزن موجود نہیں ہے جو لوگ بھی اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی لیکن ہم لازٹ نائٹ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کرس مس ہر ایک لیے کرس مس نہیں ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا کرس مس کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ کرس مس انسان کا سٹیٹس چینج کرتی ہے اپرچونیٹی مہیا ہوتی ہے تو وہ انسان کے لیے ہوتی ہے لیکن بائیبل میں لکھا ہے جس کے کان وہ سنیں روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے کان ہر ایک ہیں لیکن رول قدس جس کو سنسٹیوٹی دے کہ وہ رول قدس کی باتوں کو سمجھ سکے صرف وہ ہی اس نور کو ہوم میں گیا اور خدا من کے کلام میں لکھا ان کی بے اعتقادی کے سبب سے کوئی موجزہ نہ دکھا سکا چرچ ریمیمبر کرسمس is an opportunity کرسمس موقع ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملیز کے لیے کہ آپ اس روشنی تک پہنچ جائیں جس کا سورس کوئی نہیں ہے ہلللویہ جب تک آپ اسے قبول نہیں کریں گے اس کے کلام کو قبول نہیں کریں گے خدا من کے کلام میں لکھا ہے زمین پر گہرا اور اندھیرہ تھا لیکن جب اس نے کلام کیا روشنی ہو جا وہ گہرا وہ اندھیرہ جاتا رہا جو لوگ موت کے سایہ میں بیٹھے تھے جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے روشنی کو دیکھا لیکن جنہوں نے اس روشنی کو قبول نہیں کیا وہ جہاں بھی بیٹھے تھے وہ اندھیرے میں بیٹھے رہے حلیلویہ آپ کا کیوس آپ کی لائف کا کیوس آپ کی لائف کے چیلنجز آپ کی لائف کے پچیتا معاملات اس وقت تک آپ ان سے نہیں نکلیں گے جب تک آپ اس روشنی کو قبول نہیں کریں گے حلیلویہ اور امیمبر خداوند صرف جب آپ خدا کے لئے یا خداوند کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں یا جب آپ خداوند کو وقت دیتے ہیں وہ صرف آپ کی سپیرچل لائف کو انڈلائٹن نہیں کرتا امیمبر دی چرچ یہ نہیں ہو سکتا کہ روشنی چمکے اگر یہاں پر روشنی ہے تو وہ صرف اس جگہ کو روشن کرے اور اس جگہ کو روشن نہ کرے جب روشنی چمکے گی تو وہ اس امارت کا ہر کونہ روشن کر دے گی جب آپ اس روشنی کو جس کا کوئی سورس نہیں ہے جب آپ اس کی سے اپنی زندگی میں لیں گے صرف آپ کی میٹیری لائف آپ کی بیسنس لائف آپ کی ایکیڈی لائف آپ کی جاب لائف آپ کی زندگی کا ہر پہلو خدا من کے کلام میں لکھا ہے جو اندھیرے میں بیٹے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی صرف انہوں نے روشنی سب نے دیکھی لیکن فرزندیت ان کو ملی جنہوں نے اسے قبول کیا جس فہمانہ سے تم نابطے ہو ایک سال کے بعد ہم چرچ جائیں گے خدا آپ کو اسی طرح بلیس کرتا ہے جتنا آپ وقت خدا کو دیتے ہیں خدا اسی طرح آپ کو موہیہ کرتا ہے ہلیلویہ چرچ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا میں بتا نہیں سکتا کہ جن لوگوں نے اپنی لائف کے چیلنجز کے باوجود اپنی زندگی کے ترمائلز کے باوجود پرابلم کے باوجود بہت ساری ٹینشنز کے باوجود انہوں نے خدا کو وقت دینا نہیں چھوڑا خدا نے ان کو ان کے وقت پر سرف راز کیا ہے ہلیلویہ ہلیلویہ زمین پر گھراؤ اور اندھیرہ تھا اس نے کہا روشنی ہوتا روشنی ہوگی ہلیلویہ چرچ چھو لوگ اندھیرے میں خوف میں موت کے سایا کی وادی میں بیٹھے تھے ان کے لیے بہت بڑی ہوب ہوتی کہ نا کرسمس ایک فیسٹیول رہے گا جب تک کہ خداون یسو مسیح کو ہم وقت نہیں دیں گے ہلیلویہ چرچ نائس فیسٹیول خوبصورت فیسٹیول رہے گا لیکن جس دن ہم اس کو وقت دیں گے جس دن ہم واقعتا اس کو اپنی لائف میں ایکسیپ کریں گے اس دن کرسمس ہماری زندگیوں میں موت ذات کرے گا خداون میرے پاس کوئی نہیں ہے میں عرصہ دراز سے یہاں پر پڑا ہوں میرے پاس کوئی ہیلنگ کا سورس نہیں ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے لیکن میں یہاں پر اکیلا ہوں میں یہاں پر تلہا ہوں سال میں ایک مرتبہ یہ پانی ہلتا ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو اس پانی میں اتار دیتا ہے لیکن میں تنہا ہوں خدا منت میں عرصہ سے تاریکی میں پڑا ہوا ہوں میں عرصہ سے اندھیرے میں پڑا ہوا ہوں مجھے روشنی دکھانے والا کوئی نہیں ہے لیکن یسو مسی ایک ایسی لائٹ ہے جس کے لئے ہمیں سورس کی ضرورت نہیں ہے جہاں وہ ہے وہاں روشنی ہے ہلیلویہ سورس ہے یا نہیں ہے ہمیں سے بہت سارے لوگ اپنی پرابلمز میں ہوتے اور اگر اپنی جاب لائٹ میں سورس کیا ہوگا ہم بیماری میں ہیں ہم بیماری سے کیسے نکلیں گے اس کا سورس کیا ہوگا ہم کسی بھی ایشو میں ہیں اس کا سورس کیا ہوگا وہ شخص اپنے 38 برس کا ایکسپیرینس شو کر رہے خدا میرے پاس سورس نہیں ہے کہ میرے پاس سورس نہیں ہے مجھے کوئی پانی میں اتارنے والا نہیں ہے مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے کرسیمس جس دن آپ خدا کے کلام کو ایکسیپ کریں گے کرسیمس آپ کے لیے فیسٹیبل نہیں رہے گا کرسیمس آپ کے اندھیروں کو روشن کرنے کا بائیس ٹھہرے گا ہلللویہ ہلللویہ اگر خدا کوئی سورس نہیں ہے ہر قسم کے ڈاکٹر کے پاس میں گئی ہوں ہر قسم کے بالاج والے کے پاس میں گئی ہوں کہیں تو مجھے چھوٹے بھی نہیں اور مجھے چھوٹے بھی نہیں دیتے ہیکل میں جانے کی مجھے اجازت بھی نہیں ہیکل کو میں چھو بھی نہیں سکتی مجھے ہر ایک شخص نے رات کر دیا ہے ہر 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 ہلیلویہ جس دن آپ کلام کو accept کریں گے خدا من کے کلام میں لکھا ہے وہ آپ کی تاریخی کو نور میں بدل لکھا ہلیلویہ چرچ ہلیلویہ چرچ اور خدا من کے کلام میں لکھا یہ ہونہ میں اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی جب بھی اس سے کوئی کانٹیکٹ میں آئے گا تو پھر وہ ویسا نہیں رہے گا جیسا پہلے تھا ہلیلویہ چرچ لائٹ روشنی ش ایک شما ہے وہ دوسری شما کو روشن کر دی ہلیلویہ خدا من کے کلام میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی میرے ساتھ خدا من کے کلام میں سے دیکھیں عمال اس کا چوتھ حباب میں پاکستان ہندوستان اور مجھے نہیں پتا کون سے ممالک ہیں میں ان کی اس ٹریڈیشن کو بہت پسند کرتا ہوں کہ ہم پچیس دسمبر کو خدا من کی پرستش کر کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہلیلویہ چرچ انفورچنیٹلی اپنے سیکرٹ دنوں کو اپنے پاک دنوں کو سیکلرزم کے ہاتھوں خود ہی دے رہا ہے خود ہی دے رہا ہے جب آپ عبادت نہیں کرتے اور آپ صرف ہالیڈے اس کو سیلیبریٹ کرنی ہے تو وہ پھر ہالیڈے ہی کلاتا ہے وہ پھر ہالیڈے ٹری بن جاتا ہے وہ ہالیڈے فیسٹیول بن جاتا ہے لیکن جب عبادت سے آغاز شکر کرتے ہیں تو کرسمس کرسمس رہتا ہے میرے ساتھ دیکھیں عمال اس کا چوتھ باپ اور اس کی تیر میں آئے جب انہوں نے پترس اور یہ ہونہ کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا یہ دیکھیں گوھر سے معلوم کیا یہ انپڑ اور ناواقف آدمی ہے تو تاجب کیا پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں حللویہ اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے وہ لوگ سورس ڈھون رہے تھے کہ یہ لوگ اتنی حکمت کی باتیں کہاں سے کر رہے ہیں یہ کون کون تھے یہاں پہ یہ اتنی حکمت والی باتیں کہاں سے کر رہے ہیں یہ تو انپڑ اور ناواقف لوگ ہیں انہوں نے اتنی حکمت کہاں سے پالی ان میں اتنی قوت کہاں سے آگئی ان کا تو سورس تو سوکھا ہوا ہے یہ انپڑھ ہیں اور جاہل ہیں پھر انہوں نے جانا کہ یہ خدا من یسو کے ساتھ رہے ہیں ہللویہ چھرچ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خدا من یسو کے ساتھ رہے اور خدا من یسو آپ کو روشنی میں بدل نہ دے یہ ہو نہیں سکتا آپ جو بھی تھے آپ جیسے بھی تھے آپ جہاں بھی تھے لیکن جب آپ خدا من یسو کو قبول کر لیتے ہیں جب آپ پریکٹیکل کرسمس کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو لوگ اپنے بیماروں کو آپ کی گزرگاہوں کے کناروں پر بچھا دیتے ہیں کہ ان کا سایہ پڑ جائے تو ہماری تاریخی روشنی میں بدل جائے جائے ہلیلویہ جو اندھیرے میں اور موت کے سایہ میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھے ہلیلویہ لیکن ایک پرابلم ہے تاریخی اور جو تاریخی میں رہنا چاہتے ہیں وہ روشنی کو accept نہیں کرتے ہلیلویہ میں چند ایک جو اپنے آپ کو سکولرز کہتے ہیں ان کو سنتا ہندی سکولرز کو بھی غیر مذہب سکولرز کو بھی نون کرسٹن کو بھی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ریلیٹیڈ ہو میں نے ایک چیز دیکھی ہے the world is getting united against christ they are getting united against christ the world پوری دنیا آپ چاہے ہندو سکولرز کو سن لیں آپ چاہے کسی بھی مذہب کے سکولر کو سن لیں they are getting united against christ روشنی ہوگی جب میں ہندوستان کے سکولرز کو سن رہا تھا انہوں نے کہا مسیحوں نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے اگر بائبل آپ کے علاقہ میں نہ آتی آج آپ آج بھی اپنی پیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہوتے ہاللیلویہ جب بھی میں ان ریجنز کے سکولرز کو سنتا ہوں کہ بائبل نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے مجھے ہمیشہ وہ کوٹ یاد آتا ہے جن لوگوں کو خدا من یسو نے ٹھیک کیا انہیں شفا دی لیکن آخر میں وہ ہی سب سے بلند آواز سے کہتے تھے اسے مسلوب کرو جس کو انہوں نے مچھیرے سے نکال کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا اسی نے کہا کہ ہم اس لانتی کو نہیں جانتے اگر مسیحت اس ریجن میں نہ آتی اگر کرسمس اس ریجن میں نہ آتا آپ آج بھی اپنی بیواؤں کو اب ان کے ہزمنٹ کی لاشوں کے ساتھ جلا رہے ہوتے ہیں اگر مسیحت ایفریقہ میں نہ جاتی ویسٹ میں نہ جاتی آج بھی کلرڈ ریس ان کی غلام رہتی خدا خدا بند یسو نے جن کو شفا دی انہوں نے اس کی مسلوبیت کے لیے نعرہ لگایا کیونکہ وہ تاریخی نے روشنی کو قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حلیلویہ حلیلویہ کس نے بلیک ریس کو میں تھوڑا سا بیبلیکل سائٹ پہ جا رہا ہوں ہسٹری کی طرف جا رہا ہوں کس نے کس وجہ سے ویسٹ میں غلامی کو ختم کیا ورنہ یہ جو کلرڈ ریس ہے جس کو ہم بلیک ریس کہتے ہیں وہ تو آج بھی غلامی کر رہے ہوتے لیکن کس نے ایک ایک امریکن پریزیڈنٹ تھا جس کو اس کی ماں سکول میں نہیں بھیڑ سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس نے اس کے گھر میں تربیت بائیبل سے کی نا کو یونانی نا یہودی مسیح میں ساب ایک ہے ہلیلویہ چھرچ رمیمبر یہ نہیں جس ایک خریصم یہ ایک ریولیشن ایک یہ مسیح کی پدائش صرف خریصم نہیں ہے یہ بنین و انسان کی تاریخ میں انقلاب ہے جب انسان نے جانور سے انسان بننا سکھا آپ کو معلوم ہے کہ روم میں کنورجن کیوں ہونا شروع ہوئی وہ اس لیے نہیں کنورٹ ہوا کہ بہت بڑی کنونشن ہو رہی تھی اس کنونشن دے ایک کروڑ رپیال لگ گیا اس کنونشن دے دو کروڑ رپیال لگ گیا پیسے تو تولنے کے کنونشن دے کنے پیسے لگے جب یونانیوں نے لائف سٹائل دیکھا مسیحوں کا ہلیلوی جب انہوں نے لائف سٹائل دیکھا جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری ٹریڈیشن تو یہ ہے لیکن یہ جو کچھ لوگ مسیح کہلاتے ہیں ان کی خاندانی ٹریڈیشن اور ہیں ہمارا ہزبنڈ وائب کا ریلیشن شیپ تو ان کا بچوں کے ساتھ ریلیشن شیپ بدل چکا ان کا گرد و نوا کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شیپ بدل چکا ہے ان کا ہمارے غلاموں کے ساتھ ریلیشن شیپ بدل چکا ہے they were not converted because of the preaching they were converted because of the practical example of the christians hallelujah church christmas نے ہر تاریخی کو روشن کیا ہے hallelujah اور مجھے نہیں معلوم میں نے ایک دفعہ ایک سفید فارم سے کیونکہ christianity کا آغاز middle east سے ہوا obviously yerushalem سے ہوا سب سے پہلے ہمارے اس ریجن میں آئی یہ بھی بات غلط ہے کہ یہ پہلے ادھر چلی گئے یہ پہلے ہمارے پاس آئی میں منادی کر رہا تھا لوگ اس وقت مسیحی ہو رہے تھے سو ہم جو مسیح ہوئے ہم مسیحی خدا کے کلام کو سن کر اور اس روشنی کو جس جس کو اس نور نے منور کیا ان کو دیکھ روشن ہلیلویہ یاد رکھیں جب بھی آپ کی لائف میں کیوس ہوگا تاریخی ہوگی ایک اپرچونٹی ہوگی تاریخی کئی ایک مرتبہ ہم پرابلم میں sometimes پرابلم are not there to knock us down they are there to make us kneel down in the prayers ہلیلویہ چرچ آپ جتنا مرضی لڑتے رہیں add a prayer to your problem add a prayer lifestyle to your problem اور آپ یہاں پر کھڑے ہو کر خدا کی گواہی دینے کا سبب ٹھہ رہی ہلیلویہ ہلیلویہ چرچ ابتدا میں سمین پر اندھیرہ تھا اسے کا روشنی ہو جا روشنی ہو گی دو ہزار سال پہلے تاریخی تھی لیکن اس تاریخی میں نور چمکا اور دنیا کے اقتتام بھی اسی طرح ہوگا خدا پوری دنیا جنگ جدل میں ہوگی ساری قومیں اسرائیل کو گھیر لیں گی اور ایسا ہوگا کہ اسرائیل ایسا نظر آئے گا کہ اسرائیل اپنے آخری سانسوں پر ہے اسرائیل کا بھروسہ حالے تک بھروسہ کر دا نا امریکہ ساڑھی مدد کرے گا جو امریکہ بھی چھٹ جاوے گا پھر وہ کہے گا کہ ہمارے ہتھیار ہیں لیکن جب اس کے ہتھیار بھی اس کو نہیں بچا سکیں گے بائبل میں مکاشوہ میں ہسکیل میں لکھا ہے کہ تب وہ اپنے گٹنوں کے بل ہو جائیں گے حلیلویہ چرچ حلیلویہ آپ پرابلم میں ہیں کیاوس میں ہیں آپ نے جس چیز پر بھی اعتماد رکھنا ہے اعتماد رکھیں آپ نے جو بھی ہم سب نے اپنا ایک بنایا ہوتا نا کہ جب میں کرائیسز میں آوں گا تو میں پوائنٹ وان ہم میں سار کوئی کرائیسز میں چلا جاتا ہے تو اب ہم سب ایک پیٹن بناتے ہیں ایک روڈ بناتے اچھا میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا تو میں نکل جاؤں گا جب وہ بھی ناکام ہو جائیں جب بنی اسرائیل کے تمام حرب ناکام ہو جائیں گے تب وہ گٹنوں کے بل ہوں گے ہاللیلوئی چش ہاللیلوئی سیلیبیٹ جس کرسنس پریکٹیکلی نوٹ بھائی یس سیلیبیٹ کریں لائٹس لگائیں آپ ایک لائٹ لگا سکتے میں کہتا ہوں آپ ایک لائٹ لگائیں گھر پہ ابلیس جتنا میری کرسمس کے خلاف ہے آپ اس کے خلاف اتنے ہو دنیا کہتی ہے کہ میری کرسمس نہ کہیں ہم فینڈ ہوتے تو بڑے پینر لاؤ سو اور پینر پینر کر سو سو دا لاؤ ہزار دا کرساتے ہزار دا لاؤ لیکن تو سیلیبریٹ لیکن اس سے بڑھ کر اس کو پریکٹیکلی سیلیبریٹ کریں ہلیلویہ let the christmas take place in your lives let the christmas take place in your hearts let the christmas take place in your families اور خود یہ christmas صرف روشنی نہیں رہے گا یہ christmas آپ کے بائیبل میں پتہ کہہ لکھا ہے جو دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اس کے سر پر کولوں کا انگاروں کا تاج انگاروں کا دھیر thank you sir وہ جو دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ جب آپ christmas celebrate کرتے نا یہ آپ anti christmas اور anti christ spirit کے سر پر انگاروں کا دھیر لگاتے let the devil enjoy the christmas as well hallelujah اپا میں blood pressure بات enjoy کریں لیکن انہوں کراؤں لیکن آپ کی زندگیوں میں practically اس کو جگہ لینی چاہئے دنیا کا اقتطام کس طرح ہوگا اس پہ میں ختم کرتا ہوں شکر اسی دسیا نہیں سی سی سال کو چی تی انجنی ہون دا لورچے سارا کرسم اسی شام تک گرجے تھی رہند میرے ساتھ خدا ہون کی کلام سے دیکھے مکاشوہ اس کا اکیس باب جب میں کہتا ہوں کہ آپ کے چیروں پر خاص قسم کی سمائل آتی مکاشوہ اس کا اکیس باب اور اس کی تیس 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 22 میاں سے پڑھوں گا یہ دیکھیں مسیح کی دوسری آمد پر کیا ہوگا میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا مقدس کا مطلب ہے گرجا گھر پتہ نہیں ہوتے پادری کی کرنگ اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اس لیے کہ خدا من خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہے اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے برہ اس کا چھراغ ہے قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوقت کا سمان اس میں لائیں گے اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بن نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی اور لوگ قوموں کی شان و شوقت اور عزت کا سمان اس میں لائیں گے اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا آئے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں